بسم اللہ الرحمن الرحیم رسپیکٹ کرتے ہیں ان کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ بھائی آپ جس ہوسنگ سوسائیٹی کا بھی کام کر رہے ہیں سب سے پہلی بات جو ہے کہ ایک پرسن پورے راول پنڈی اسلامباد کا کام نہیں کر سکتا ہم لوگ راول پنڈی اسلامباد کی بات کریں گے کیونکہ ہمارا آفیس بھی ادھے رہی ہے اور ایکسپیرینس بھی ادھے رہی ہے تو سب سے پہلے تو آپ ایک ہوسنگ سوسائیٹی پکڑ لیں اس کے اندر اپنی سروسز دیں لیکن اس ہوسنگ سوسائیٹی کا آپ کے پاس پورا نالج ہونا چاہیے سب سے بڑی جو آپ کی ڈیل خراب ہونے کی یا ڈیل نہ ہونے کی جو وجہ ہے وہ آپ کے پاس ایک نالج نہیں ہوتا مثال کے طور پر ہم لوگ ڈاپ سٹی کے مثال لے دیتے ہیں اب ڈاپ سٹی کے اندر کوئی دس قسم کی پرادکس ہے وہاں پہ مختلف بلوک ہیں ہر بلوک کا ریٹ الگ ہے مختلف سائزز ہیں پلوٹ کے ان کا ریٹ الگ ہے پھر اس کے بعد وہاں پہ اس وقت جو کمرشل یونٹ بن رہے ہیں ہائی رائز بن رہی ہیں آپ کے ہوتیلز بن رہے ہیں آپ کے شاپنگ سنٹر بن رہے ہیں ان سب کو الگ الگ کیٹاگریز کے اندر آپ کے پاس پوری انفرمیشن ہونی چاہیے میں ایک چھوٹی سی مث مثال دوں گا کہ کوئی بندہ اگر بیمار ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے کوشش کرتا ہے کہ میں اس ڈاکٹر کے پاس جاؤں جس کو فورا نالج ہو پورا ایکسپریئنس ہو اناڑی بندے کے پاس کوئی بندہ نہیں کرتا ہے مثال کے طور پر آپ کو کلائنٹ آپ کو کال کرتا ہے رابطہ کرتا ہے وہ آپ کے ساتھ کنورسیشن کرتا ہے مختلف ٹاپکس کے اوپر وہاں سے اس کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ جو ریل سٹیٹ ایڈوائزر ہے اس کے پاس نالج ہے یا نہیں ہے تو ایک ہوسنگ سوسائیٹ آپ کو مختلف بلوکس کے اندر جو پلوٹ ہے ان کا بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کون سی سٹیٹ جو ہے وہ اس وقت آن گرونڈ بن چکی ہے کون سی سٹیٹ نہیں بنی وہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کس بلوک کے اندر ڈپریشن ہے کس بلوک کے اندر ہائٹڈ پلوٹ ہے پارک کس لوکیشن کے اوپر بنے ہو گئے ہیں کون سی ایریے کے اندر پلوٹ اچھی ویلیو رکھتے ہیں کون سی ایریے کے اندر کوئی نالہ آ رہا ہے جسی وجہ سے پلوٹ کی جو پرائیس ہے وہ ڈاؤن ہے پھر اس کے بعد آپ کو پروپر آپ کے پاس ورکنگ ہونی چاہیے ڈے ٹو ڈے جو بھی پلوٹ مارکیٹ کے اندر آج کی ڈیٹ میں سیل ہونے کے لیے آیا ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے اور وہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ صبح سے لے کے شام تک ورکنگ کریں پوری مارکیٹ سے پلوٹ اکٹھے کریں اچھا پھر اس کے بعد آپ کو سوسائٹی ٹرانسفر کا پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی یہ جو پلوٹ میں اپنے کلائنٹ کو لے کے دے رہا ہوں اس کا ٹرانسفر پراسس کیا ہے اگر یہ نالج آپ کے پاس نہیں ہے آپ کی کبھی بھی ڈیل نہیں ہوگی اور کوئی کلائنٹ بھی آپ کے پاس آپ کے ساتھ ایک منٹ سے زیادہ کنورسیشن نہیں کرے گا وہ آپ سے باگ جائے گا اور اس بندے کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا جس بندے کے پاس پورا نالج ہے گولنر گروپ آف مارکیٹنگ الحمدللہ ہمارا مارکیٹ کے اندر بھی نام ہے اور کلائنٹ میچور کلائنٹ ہمارے پاس آتا ہے اس وجہ سے کہ میں نے اپنی ٹیم کو پروپر نالج دیا ہے ہر ٹیم میمبر کو روزانہ کے حساب سے میں اس سے پریزنٹیشن دلواتا ہوں کہ بھائی آپ جس سوسنگ سوسائٹی کا کام کر رہے ہو مجھے بتاؤ کہ وہ سوسنگ سوسائٹی کے اندر آج کے دن میں کیا ریٹ چل رہے ہیں کون سا نیا پلوٹ سیل ہونے کے لیے آیا ہے اس کی ٹرانسفر پراسس کیا ہے ٹرانسفر فیز کیا ہے اور کون کون سے ڈے میں اس کی ٹرانسفر ہوتی ہے تو یہ ساری انفرمیشن آپ رکھ لیں اور دو مینے میرے حساب سے ریگولر آپ مند کریں میں گرنٹی کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کا بزنس بھی چلے گا آپ کے ساتھ کلائنٹ بھی جڑے گا اور آپ پیسے بھی کمائیں گے اور اپنے کلائنٹ بھی بنائیں گے بہت بہت شکریہ